پہنچنے والی ہیں کتنے بجے ان کا وقت مقرر کیا گیا ہے پہنچنے کا اور ساتھ ہی ساتھ کیا آج وہ کچھ بیٹھا کے کرنے والی ہیں یا پھر دیریکٹ ان کا آئیوجن میں کارکرم کے آئیوجن میں شرکت کرنے کا ہی پروگرام ہے یہ ہم جانیں گے سکھو سرکار کی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سال کا کارکال پورا ہو رہا ہے جس کے جشن کو منانے کے لیے گیارہ دسمبر کی تاریخ جو ہے تیہ کی گئی ہے اور اسی سلسلے میں سرکار یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ پروگرام جو ہے سفل بنایا جائے ہر طریقے سے رڑنیتی بنائی جا رہی ہے ہمارے ساتھ راجیندر جون رہے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری ایک سستان راجیندر یہ جاننا چاہیں گے کہ پریانکہ گاندھی اور ساتھی ساتھ سونیا گاندھی کتنے بجے شملہ آج پہنچنے والی ہیں اور اس زمن میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر کے باہر کی سرکشہ بھی بڑھا دی گئی ہے کیا کچھ جانکاری بلکل سنا پریانکہ گاندھی وارٹرا کے آج شملہ پہنچنے کا کارکرم ہے آج دوپہر کے آس پاس دوپہر بعد تک وہ شملہ پہنچ سکتی ہیں اور اس کو لے کر تیاریاں پرشاشن کے طرف سے کر دی گئی ہیں چاہے ان کے گھر کے باہر کی سرکشہ بڑھانی کی بات ہو یا پھر جو آپچاریتہ ہوتی ہیں سرکشہ کو لے کر جو الگ الگ ایجنسیز اور پولیس بیباغ تمام لوگوں کے جو کارڈینیشن میں ٹیمیں بنتی ہیں ان کا جو کارے کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو آج امید لگائی جاری ہے کہ برنکہ گاندھی آج شملہ پہنچ سکتی ہیں اور شملہ پہنچنے کے بعد وہ پھر اپنے گھر پر وشرام کرے گی اور کل یہاں سے مکہ منتری کے ساتھ دھرمشالہ کے لیے روانہ ہوگی کل پردیس سرکار کے ایک سال کا جو ایک سال پورا ہونے پر جو کارے کرم کا آیوجن پولیس گراؤنڈ دھرمشالہ میں کیا جا رہا ہے قریب گیارہ بجے یہ کارے کرم کل شروع ہوگا تو اس کو لے کریں اس میں شرکت کرنے کے لیے ہی پرنکہ گاندھی آج شملہ پہنچ رہی ہیں آج اپنے گھر پر وہ رکیں گی اب اس کے علاوہ کانگریس کے راستی ادھاکش ملکار جن کھڑ گے وہ سیدھا ان کا دھرمشالہ پہنچنے کا کارے کرم ہے تو کل وہ سیدھے طور پر دھرمشالہ پہنچیں گے اور امید لگائی جا رہی تھی کہ سونیا گاندھی اور راہول گاندھی بھی آئیں گے لیکن ان دونوں کے ہی دورے پر ابھی کچھ سپسٹ نہیں کہا جا سکتا ستھیتی سپسٹ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور تائے ہو گیا ہے کہ پرانکا گاندھی اب اس کارے کرم میں بھاگ لینے کے لیے ضرور آ رہی ہیں اور آج ہی وہ شملہ پہنچ رہی ہیں اس کے علاوہ ملکار جن کھڑ گے کل سیدھے دھرمشالہ پہنچ سکتے ہیں تو جو دو راستیس جو آئی کمان سے کانگریس آئی کمان سے جو دو بڑے دگج ہیں وہ اس کارے کرم میں شرکت کریں گے اور کارے کرم کو لے کر تیاریاں بھی لگ بگ پوری کر لی گئی ہیں پرشاشن کے طرف سے بھی کیبنیٹ منتری جگت سنگھ نے کی اپنا پورا عملہ لے کر تمام ستھانی ویدھائکوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو کیبنیٹ منتری ہے پروفیسر چندر کمار وہ وہاں موجود ہیں کے والسنگ پٹھانیا اور تمام جو بڑے نیتا ہیں رگویر سنگھ بالی وہ دھرمشالہ میں موجود ہیں دھرمشالہ کے تمام ویدھائک کیبنیٹ منتری جگت سنگھ نے کی تو تمام لوگ لگاتار بے وستاؤں کا جائزہ لے رہے ہیں برگو تو کہا جا سکتا ہے تیاریاں دھرمشالہ میں آخری پڑاؤں پر ہیں اور اسی زمن میں کسی طرح کی کوئی قصر نہ رہ جائے اس کو دیکھنے کی کوشش پوری طریقے سے جگت سنگھ نے کی کے زمن میں ہے آج جو چونکہ سونیا گاندھی اور پرینکا گاندھی پہنچ رہی ہیں دوپہر کا وقت آپ نے بتایا کہ وہ پہنچ سکتی ہیں اس حوالے سے پرشاشن کی تیاریاں اب بھی ہیں کیا اس سماروں میں شامل ہونے سے پہلے دیر شام تک یا دوپہر کے بعد کسی طرح کی کوئی اور بیٹھک پارٹی کار کرتاؤں کے ساتھ یا پارٹی کے نتاؤں کے ساتھ ہونے والی ہیں ان دونوں نتاؤں کی پرینکا گاندھی اور سونیا گاندھی کی اس حوالے سے کچھ انفرمیشن جانکاری پرینکا گاندھی کا شیڈول ابھی تک جو ہے وہ آیا ہے اور پرینکا گاندھی ہی آ جا رہی ہیں سونیا گاندھی کا ابھی فیلحال کچھ تہی نہیں ہے وہ پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی ہیں سمبھاونا ہے کم کی جاری ہیں جو ستروں کے حوالے سے جانکاری ہے لیکن پرینکا گاندھی ضرور آج یہاں پہنچ رہی ہیں اس کے علاوہ آج کی کوئی سارفجنک بیٹھک ان کی نہیں ہے وہ سیدھے آئیں گے اپنے گھر پر رکیں گی وہاں پر وشراہ کریں گی اور آج کوئی سارفجنک بیٹھک نہیں ہے اور اگر سمبھا ہوا تو شاید مکہ منتری ان سے ملاقات کر سکتے ہیں لیکن اس کو لے کر بھی کوئی بڑی جانکاری ابھی تک نہیں ہے کیونکہ پچھلی بار بھی جب سونیا گاندھی شملہ آئی تھی تو کیول مکہ منتری ان سے ملاقات ہوئی تھی کچھ منٹ کے لیے دس منٹ پندرہ منٹ کے لیے اس کے علاوہ جب بھی وہ شملہ آتے ہیں روٹین طور پر وہ سارفجنک بیٹھکیں بھی بہت کم کرتے ہیں اور اگر ان کو کانگریس کارے کرتا ہوں یا کانگریس پدادکاریوں سے ملنا ہوتا ہے تو پھر وہ کانگریس آفیس آتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ پرینکا گاندھی یا سونیا گاندھی شملہ پہنچتے ہیں اور وہ پھر کانگریس کے لوگوں سے کارے کرتا ہوں سے یا نیتاؤں سے ملاقات کرتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کیونکہ کل کا سیڈیول تائے ہے کل مکہ منتری کے ساتھ ہو رہیں گی یہاں سے ہیلیکاپٹر کے مادیم سے وہ دھرمشالہ جائیں گے تو ایسے میں آج کسی پرکار کی آپچارک بیٹک یا کوئی کانگریس نیتاؤں کے ساتھ کسی پرکار کی ملاقات کی سمبھاونا ہے بہت کم ہے کیونکہ مکہ منتری کا شیڈیول بھی پہلے سے تائے ہے وہ آج پورا دن بیست رہنے والے ہیں لیکن اگر کوئی سمکرن بنتے ہیں تو دیر شام تک ملاقات کی سمبھاونا ہے ہو سکتے ہیں لیکن فیلحال اس طرح کی ابھی تک کوئی جانکاری نہیں ہے تو درشکو کوئی ایک بانکری سے بتا دیں بانکریس کی طرف سے انفرمیشن ملی ہے جانکاری ملی ہے اس میں یہ تیپ آیا گیا ہے کہ پرینکا گاندھی ہی آج شملا پہنچ رہی سونیا گاندھی کی حوالے سے اب تک کوئی جانکاری ابھی نہیں مل پائیں تو فیلال ہی کہا جا سکتا ہے کہ پرینکا گاندھی وادرا شملا آج دوپہر تک مہت جائیں گے اور اس کے بعد وہ کل دھرمشالہ میں جو آئیجیت ہوگا کارکرہ میں ایک سال کا جسے ویوستہ پریورتن کا نام دیا گیا ہے اس میں شامل ہوں گی وہیں کیابنٹ منتری کی اگر بات کریں جگت سنگھنگی کی تو انہوں نے سیدھے طور پر پورا زمہ سنبھال رکھا ہے کل سے اس پروگرام کے کتنے ویسے شروعات ہوگی اور اس پروگرام کے ذریعے کیونکہ بار بار اپوزیشن کی طرف سے جنیتا کی طرف سے یہ بھی آروپ لگایا جا رہے ہیں کہ آخر کس چیز کا جرشن وہ جو کرمچاری ہیں جو سیوہ نیورت ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ سرکار نے ان کے ویتن جو ہیں ان کے پینشنز کو ہیں وہ نہیں جاری کیے ہیں تو آخر کیوں جشن منا رہی ہے سرکار اس بیچ ایک سال کا جشن کہیں نہ کہیں سرکار کی طرف سے منایا جا رہا ہے تو اس جشن کو منانے کے پیچھے کیا پیغام سرکار جنتا کو دینا چاہتی ہے اور کیا بتانا چاہتی ہے تین گیرنٹیوں کی وہ بات کریں کہ ہم نے پوری کر دیئے لیکن بھاجپا یہ ماننے کو تیار نہیں کل ہی نیتا پرتیپرکشن نے سیدھے طور پر کہا تھا کہ ایک بھی گیرنٹی نہیں پوری کی ہے اور اسی لئے زلے وار ہم پروٹیسٹ کریں گے ویرود دیوست کے طور پر منائیں گے اس دن کو اب بلکل راجنیتک طور پر کل کا دن کافی ایکٹیو رہنے والا ہے کانگریس چاہاں ایک سال کا جشن مناری ہے دھرمشالہ میں کانگریس کی بڑی نیتا پرینکا گانتی ملک آرجن کھڑ گے وہ اس کارے کرام میں شامل ہوں گے وہیں دوسری طرف بھاجپا بیرود دیوست کے روپ میں اس کو منا رہی ہے اب کانگریس کی طرف سے اگر ہم بات کریں تو کانگریس اور پردیس سرکار اپنی اپلپدیوں کا ذکر کریں گی جو اوپی ایس کو لے کر بات کئی گئی تھی تو آپچاری کا اعلان کانگریس پارٹی کی طرف سے پردیس سرکار کی طرف سے اپی ایس کو لے کر کر دیا گیا ہے اور اس کے آلاوہ جو ایک یوہوں کو روزگار کی بات کہی گئی تھی تو ڈیفرنٹ سکیمز ہیں جو پردیس سرکار کی طرف سے چاہے وہ ٹیکسی کو لے کر ہو یا پھر سو روزگار ایک فنڈ بنایا ہے پردیس سرکار کی طرف سے اس کو لے کر ہو تو تمام ان کا ذکر بھی کانگریس کی طرف سے کل کے کارے کرم میں کیا جائے گا اور مہیلاؤں کو پندرہ سو روپے دینے والی سکیم ہے اس کا بھی جلدی مکہ منتری شبارم کر سکتے ہیں لہات سپیٹی سے مکہ منتری کے طرف سے بات کی گئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں لوگ سبا جنابوں سے پہلے اس کا بھی شبارم کر دیا جائے مہیلاؤں کو وہ پندرہ سو روپے دینا جاری کر دیا جائیں اب اس کے علاوہ گوبر خرید کی بات کی گئی تھی تو اس کے اوپر بھی پروفیسر چندر کمار کی طرف سے جو کیبریٹ پندری اپوش پالن بیواغ ان کے پاس ہے ان کی طرف سے تاریخیں تہے کر دی گئی ہیں کہ نئے سال پر ہم اس یوجنا کا بھی شبارم کریں گے تو تمام اپلکدیاں ہیں اور جو بڑے فیصلے ہیں کانگریس کی طرف سے پردیس سرکار کی طرف سے ان تمام فیصلوں کا ذکر کل کانگریس پارٹی اپنے ایک سال کے کاریکرم میں کرنے جا رہی اور بھاجپا کی طرف سے آروپ ہے جس کو لے کر وہ سبھی بارہ جلوں میں پروٹیسٹ کرنے والے ہیں ان کا آروپ ہے کہ پردیس سرکار کے طرف سے اوپی ایس کا اعلان کیا گیا لیکن یوجنا اوپی ایس کو صحیح طریقے سے لاغن نہیں کیا گیا ابھی تک دکانش لوگوں کو اس کا لاغن نہیں ملا ہے دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ پردیس سرکار کے طرف سے بات کی گئی تھی کہ یوباؤں کو روجگار دیا جائے گا یوباؤں کو سرکاری نوکری دی جائے گی لیکن اب سرکاری نوکری کے اب جگہ پر سکھو سرکار کے نیتاؤں کی طرف سے سکھو سرکار خود ہی اے بات کہہ رہی ہے کہ ہم جنش نہیں بلکہ سمباد کرنے کیلئے بتانے کیلئے پروگرام کر رہے ہیں ایک سال کی بات تو وہی بھاجپا کی طرف سے جتانے کی بات کہی جاری کون کس پر بھاری ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی وہی کل کے کارکرم کے حوالے سے بات کریں تو کیا ٹارگٹ سکھو سرکار نے رکھا ہے کہ کتنے لوگوں کو دھرمشالہ میں جھٹانے کا پروگرام ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دھرمشالہ میں لوگ تو جھٹ رہے ہیں لیکن زلے وار جو ویرود دیوست منانے کی بھاجپا کوشش کر رہی ہے وہ جنتہ سے زیادہ کانیکٹ ہو پائے یہ چنوٹی رہے گی بلکل سنا دھرمشالہ میں بلکل دھرمشالہ میں جو پردیس سرکار کی طرف سے تیاریاں کی گئی ہے وہاں جو ادھکتہ زمہ ہے بھیڑ جھٹانے کا وہ ستھانی ویدائکوں کو دیا گیا ہے چاہ سودیر شرما ہو کیول سنگھ پٹھانیا ہو رویر سنگھ بالی ہو یا پھر کیونیٹ منتری چندر کمار ہے یہ تو تمام لوگ ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری رہے گی بھیڑ اکترد کرنے کیونکہ ستھانیا لوگ ہیں آس پاس کے لوگ آسانی سے وہاں پر اکتر ہو سکتے ہیں تو امید کانگریس کو ہے حالانکہ گراؤنٹ بہت بڑا نہیں ہے لیکن کوشش کی جاری ہے کہ کانگڑا زلہ سے ادھک سے ادھک لوگوں کو کارے کرم میں اکتر کیا جائے اور بھاجپا کے پروٹیسٹ کی اگر بات کریں تو بھاجپا بھیڑ نہیں جھٹائے گی کہ بھاجپا جو کارے کرتا ہیں وہ جلستر پر پہنچیں گے وہ جلستر پر پروٹیسٹ کریں گے ایسے میں جنت سمبودھن نہیں ہوگا کارے کرتا ہوں گے وہ اکٹھا ہوں گے جلستر پر جلہ مکیالے کے آس پاس وہاں پر اپنا پروٹیسٹ دائر کریں گے اور وہاں پر سمبودھن کریں گے تو میڈیا کے مادیم سے شوشل میڈیا کے مادیم سے بھاجپا اس میسیج کو ادھک فروٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ ان تمام جو جلہ مکیالے ہیں وہاں پر بھاجپا کے بڑے نیتہ اور ستھانی نیتہ موجود رہیں گے چاہے وہ ستھانی بیدھائیک ہیں یا پھر پرتیاشی بیدھانسابہ چنابوں میں رہے ہیں اور اس کے علاوہ جلہ کا جو بڑا نیتہ ہے وہ اس کارے کرم میں موجود رہے گا اور جلہ کے جو بھاجپا کے پدہ دیکاری ہیں جو اور جو کارے کرتا ہے وہ ان کارے کرم میں موجود رہے گے تو ان کارے کرموں میں جیادہ بھیڑ جھوٹانے کا لکشہ نہیں ہے سانکیتی طور پر بھروت فردرشن یہ ہوں گے جو جلہ ستر پر ہوں گے اور دھرمشالہ کا جو کارے کرم کانگریس پارٹی کا ہے پردیش سرکار کا ہے اس میں جرور بھیڑے کتریت ہوگی ستھانیہ ویدھائکوں کو پہلے ہی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے سودی شرمہ کو پانچ ہزار دھرمشالہ میں جو آیوجود ہوگا کارے کرم اس کی ذریعے سمواد کرنے اور جنتہ سے جڑنے آ کے جو کارے کرم کے طور پر سکھو سرکار اس بڑے آیوجن کو کر رہی ہے ایسے میں کیا بھاجپا سرکار کے نیتاؤں کی طرف سے جو کارے کرتاؤں کی طرف سے زمین پر اتر کر جو پروٹیس کیا جانا ہے کیا وہ اس طریقے سے جنتہ کو بتا پائیں گے یا پھر سرکار کامیاب ہوگی اپنے کام کو ایک سال کے کاریکال کو بتانے میں یہ دیکھنا ہوگا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے راجیندر اس خبر پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے تو پریانکا گاندھی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ آج دوپہر تک شملا پہنچ جائیں گی سونیا گاندھی کے حوالے سے ابھی تک کوئی جانکاری نہیں نکل کر آ پائی ہے کہ کل گیارہ دسمبر کے کاریکرم میں سکھو سرکار کے ایک سال پورا ہونے کی کاریکرم میں وہ شامل ہونے والی ہے نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ملکاج ان کھڑ گے جو کہ راشتریہ دھکشیں کانگریس کے وہ بھی پروگرام میں شامل ہوں گے لیکن کل وہ سیدھے دھرمشالہ ان کے پہنچنے کا کاریکرم میں چھوٹا سا برک لیں گے برک کے بعد کچھ اور خبروں کے ذاتے جل لاتے